ہرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر تفسرہ کرنا فضول ہے لیکن جو اور دیکھیں جو آدمی گیارہ کی ٹیم ہوتی ہے بارویں کو ٹویلت مین کہتے ہیں جو ٹویلت مین ہے اس کو پر میں کیا بات کروں اب میں اصل یہ بڑا غور سے سننا اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ وہ جو لندن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے فیصل سنے 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 اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلینڈ جانا تھا جب اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کے اپنی ذرا پلیز دکھائیں یہ وہی انسان ہے یہ جو شکل تھی یہ جب بس 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 یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر سے میں بتا دوں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ دیکھیں میری بھی میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو چیتنا جانتا نہ اچھا اب ایک منٹ ایک منٹ اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دیں یہ لندن میں ذرا بھائی صاحب کیوں آپ سننے ہیں پرٹیشن لگی ہوئی ہے لاور آئی کورٹ میں ادا کریں ہم ملت اللہ پڑنٹ بے بائیں ہم فصلو کرنے شگر ادا کریں ہم ملت اللہ پڑنٹ بے بائیں ہم فصلو کرنے شگر اجاز مل جائے کریں اب بھائی صاحب کے ساتھ ہو کی جو کہ ایک مہت بات ہی اہم بات ہے باقی ان کی دوسرے جو ٹوٹ میں بجا رہی ہیں تو ہارٹ کریں چھار لاکھ جالدہ پڑنٹ مہاری ہے بلکہ خواتین رونا نہیں ہے آپ نے اپنے اپنی آنکھوں کے آنسوں پہنچ لیں یہ بولی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کی آئی ہے اب سوچیں سوچیں سنیں سنیں اب سوچیں کہ ہماری کیابنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی شین مزاری رونا شروع ہو گئی تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور اور آئی س آئی کے ڈی جی کے خلاف میں آج اس کے پر خاص بات کرنا چاہتا ہوں اچھا پھموشی سنیں ذرا میری بات سنیں 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 میرے ٹائگرز اور پاکستان کے نوجوانوں سنو غور سے برے سغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نرندر موڑی کی حکومت کرتی ہے ہمارے ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں پرسوں بیس پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کہ لوگوں نے شہادت پائی بیس لوگوں نے اور یہ اور یہ یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لیے ملک کے لیے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے اوپر سنیں گوھر سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بناتا یہ وہ آدمی ہیں جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بناتا یہ وہ آدمی ہیں جس نے جنرل دورانی آئی ایس آئی کے جب چیف تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑا رپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے دی دی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ یہ وہ آدمی ہیں جس نے آصف زرداری کو دو دفعہ جیل میں رکھا تھا جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے وہ زرداری اس کو پر ہدایتا ہدایبا پیپر ملک کا کیس اس نے اس کو پر بنایا تھا جدر اربو رپئے انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بیجا تھا وہ اس نے نواز شریف پر بنایا تھا جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا یہ وہ نواز شریف ہے اور زرداری چپ کر کے سنیں چپ کریں ذرا سنیں میری بات یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف اس نے اس کے اوپر ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی اس کا نام تھا کیپٹلزمز اکیلیز ہیل ریمنڈ بیکر نے کتاب لکھی تھی یہ ان کے پہلے دور کے بعد جب ان دونوں نے دو دفعہ باریاں لے کے ملک کو لوٹا تھا اس نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر پورا چپٹر دیا کیسے ان دونوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے جنرل باجوائے نے نہیں لکھی تھی ریمنڈ بیکر نے لکھی تھی اس کے بعد تین اور ان کے اوپر کتابیں ہیں جن میں آپ پڑھیں کہ انہوں نے اس ملک سے کیسی غداری کی ایک اوبامہ زوار اوبامہ زوار ایک ایک ہے سوسکین اس نے کتاب لکھی the way of the world اس میں وہ کیا کتاب میں کہہ رہا ہے کہ بلاول کو ان کی والدہ ٹیلی فون کر کے سی آئے نے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا بینک اکاؤنٹس بتا رہے تھے کہ کن کن بینکوں میں پیسے پڑے ہیں تمہارے بارے جو باہر اب ذرا غور سے سنیں میری بات کیونکہ میں نے باہر ایک کیس لڑا ہوا ہے ہر جانے کا کیس باہر لڑا ہوا ہے یہ ان بوثم کے خلاب اور جیتا تھا کیس وہاں سنیں سنیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں چار کتابیں میں نے باہر پبلش کروائی ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اس کتاب میں آپ لکھ نہیں سکتے وکیل بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں چیزیں نہیں تو آپ کوئی کتاب نہیں باہر لکھ سکتے کیونکہ اتنے سخت قانون ہے وہاں تو جو ان کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک گوست وارز ہے ایک اور کتاب اس میں لکھتا ہے کہ نواز شریف امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے فوج یہاں لے ہو وہ اپنی فوج سے ڈرہا ہوا تھا امریکی فوج کو کہہ رہا تھا کہ مجھے پرٹیکشن دو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنا چوری کیا ہوا پیسہ بچانے کے لیے یہ اس ملک کو بیچ سکتے ہیں ان کو ان کا تو پیسہ خدا ہے انہوں نے انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا پہلے اپنی ذات کے لیے اپنے فائدوں کے لیے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا یہ جو باہر بیٹھ کے اس نے پاکستانی فوج کے اوپر یہ حملہ جلل باجوا پہ نہیں ہے یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے یہی 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 بات نرندر موڈی کر رہا تھا جب جب نرندر موڈی نے بار بار سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں نواز شریف پسند ہے لیکن ہمیں جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ دہشتگرد ہے وہ بار بار یہ کہتا تھا اور نواز شریف چپ بیٹھا ہوا تھا مجھے کیوں نہیں نرندر موڈی کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن جنرل باجوا غلط ہے وہ کیوں نہیں کہتا کیونکہ اسے پتا ہے اسے پتا ہے کہ میں ہندوستان کی اصل دنیا میں نرندر موڈی کی شکل دکھائی ہے دنیا میں کہ کتنا بڑا انتہا پسند آئی ہے سو یہ جو آج اس کو ہندوستان اقباروں کے اندر جو تعریفیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی بڑا جی جمہوری آدمی ہے یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اپنا کام کرو کیونکہ نواز شریف جمہوری ہے کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ جب جنرل زیان نے اس کو گود میں بٹھا کے موں میں دودھ کی چوسری لگائی تھی اس کے موں میں کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ یہ وہ وزیراعظم ہے جس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا اور پھر ظلم دیکھیں کہ باقی جوڈیشری کو بریف کیس دے کے خریدا تھا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج بڑا جمہوری بن رہا ہے یہ وہ نواز شریف ہے جو ٹیلی فون کال کر کے کہتا تھا جسس کیوں میں اس کو تین سال نہیں بینظیر کو پانچ سال سزا دو یہ وہ ہے آدمی یہ وہ ہے جو پچھلا نیپ کا چیرمن کمر زمان جیسا کرپٹ آدمی اس کو چیرمن بنا کے اپنے کیس بند کروائے اس کے لیے عدلیہ تب تک ٹھیک ہے جب تک عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے خدایبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس جب بند ہوتا ہے عدلیہ بند کرتی ہے تو عدلیہ بہت اچھی ہے جب فائیو میمبر بینچ عدلیہ کا پینما کے کیس میں اس کو سزا دیتا ہے تو کیوں نکالا کر کے دورہ کر کے عدلیہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے کیا پینما کا کیس جنرل باجوا نے کیا تھا انٹرنیشنل جب انکشاف ہوا تھا تو وہ کیا پاکستانیوں کا قصور تھا ساری دنیا کے اندر انکشاف ہوا جس پہ پتا چلا کہ ہر ملک کے پولیٹیشنز نے کس طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے آفشور کمپنیز میں پیسہ رکھا ہوا تھا تو تب تب کس کا قصور تھا یہاں لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس کا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑے یہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں